السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی بالکل خیریت سے ہوں آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کیا ہی ہوں محرم شریف کے حوالے سے کہ حلیم جو تیار کیا جاتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے حلیم کہہ لیں آپ دلیم کہہ لیں اس کو حریصہ بھی حریصے کی طرح ہی بنے گا جیسے سعودی ممالک میں یہ بنایا جاتا ہے حریصے کی طرح اس کو بناوں گی بہت ہی مزے گی یہ ریسپی ہے آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو مزا آئے گا تو آپ نے کوئی گھر پہ کوئی بھی گیسٹ آئے ہیں ان کے لئے بنائے گھر پہ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں آپ چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بڑا کب بھر کے کوکنگ آئل لے لیا تھا اس میں میں نے پہلے سے پیاس کو براؤن کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے تھوڑا سے پیاس لیا تھا اس کو براؤن کیا اور اس سائیڈ پہ رکھ دیا تاکہ وہ پریزنٹیشن کے لئے اچھا لگتا ہے اس کے بعد کیا کہ اسی آئل میں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے اس کو ڈال دیا تھوڑا سا ہلکا سا بلکل فرائی کیا تو ساتھ ہی گرین چیلی ہے جو تھوڑی سے ریڈ ہوئی تھی میرے پاس پڑی ہے تو وہ ڈال دیا میں نے تین لسن ڈال دیا ایک لسن تقریباً فور ٹیبل سپون لسن بن گیا تھا اس میں زیادہ لسن ڈالا جاتا ہے کیونکہ جو ڈالیں تو ان کے لئے لسن زیادہ ڈالا جاتا ہے لسن ڈال دیا ان کو فرائی کیا ساتھ ہی گوشتہ جو میں نے لیا ہے بیف لیا ہے آپ نے اس میں ہڈیاں بھی دو تین ہڈی ہونی چاہیے اس میں لازمی اور باقی مولنس ہونا چاہیے اس سارا آپ نے اس میں ڈال لیں نمک اور سرخ میرچ اور حلدی یہ تینوں چیزیں ہی ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون تینوں چیزیں اور گرم مسالہ ون ٹیبل سپون یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا آئل چھوڑ دے گا جو گوشت کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے گا تو پھر اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس میں پانی ڈال دینا اب یہ پانی کا کلر آپ دیکھ سیں تھے میں نے پانی کیا کیا تھا جو میرے پاس کچھ بانز پڑھی ہوئی تھی اس کی بیف کی میں نے ان کی یخنی نکال لی تھی یعنی پانی اس میں نمک ڈالا اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے اس کی یخنی نکال کے وہ میں نے پھینک دی تو وہ پانی اس میں ڈال دیا ہے گوشت کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ڈالے میں آپ کو دکھاتے ہیں اس فیہ چنے ایک کب بھر کے میں نے لیا جو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا 4 ڈیبل سپون مونگ مسور کی ڈال یہ دلیا ہے میرے پاس ہے 4 ڈیبل سپون چاول ہے جو ٹوٹے ہو چاول ہوتے ہیں وہ لیے میں نے 4 ڈیبل سپون چاول لیے مونگ مسور کی ڈال ہے چنے کی ڈال ہے اور ماش کی ڈال ہے یہ آپ اپنے حساب سے لیجئے گا لیکن یہ ہے کہ میں نے اب بھی کم کوانٹیٹی میں بنا رہی ہیں تو پھر میں نے تقریباً یہ 4 ڈیبل سپون 4 ڈیبل سپون یہ تمام چیزیں لے لی لیکن جو سفید چنے تھے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے ایک کب بھر کے چنے لے لیے میں نے اور چاول میں نے لیے 6 ڈیبل سپون تو آپ پہ یہ حساب رکھی گا کہ چنے اگر آپ نے ایک کب بھر کے لیا ہے چاول آپ نے ایک کب سے تھوڑا سا کم ڈالے باقی تمام چیزیں ہاف ہاف کب آپ لے لیں تو یہ کافی رہے گا پوری فیملی کے لیے تو اب گوش تقریباً گل چکا ہے بلکل سوفٹ ہونا چاہیے تو اس کی اپنے بنائی بھی پہلے سے اچھے سے کر لیں کیونکہ بعد میں نہیں بنائی ہوتی ہے تو اس کے جو اوپر آئل آ جاتا وہ نکال کے سائیڈ پر رکھ دے اور پھر بعد میں وہ آئل ڈالیں گے تو جو گوش تا میں نے نکال کے رکھ لیا اتنا سوفٹ ہونا چاہیے گوش تو دالیں ڈال کے میں نے اس کو پریشر کھوکر کو بند کر دیا تاکہ اچھے سے جو دالیں تمام دال چاول اور ہر چیزیں یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں ایک بلکل سوفٹ ہو جائیں حلیم پھر بعد میں ہم اس کو گھوٹیں گے حلیم کو تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے دالیں بالکل سوفٹ ہو گئی تھی پانی میں نے کم کونٹریٹی میں ڈالا تھا کیونکہ یہ پانی تقریباً فور گلاس تھے پانی کے پانی بھی وہ تھا جو میں نے اس کی یخنی نکالی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال کے تو دالوں کو گھلا لیا اس کے بعد یہ اس طرح سے اس کو گھوٹا بھی کہا جاتا ہے تو آپ چاہیں تو آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ گرائنڈ کیا ہوا جو حلیم ہوتا اس کا اتنا مزا نہیں ہوتا جتنا اس کا ہوتا ہے آپ اس طریقے سے منائیں گے بہت مزا آئے گا دالوں کو اچھے سے گھوٹ لینا ہے بلکل دالیں ایک جان ہو جائیں تو اس کے بعد جو گھوٹ تھا وہ نکال کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیسیس میں نے کر لیے وہ تمام چیزیں اس میں ڈال دینی ہیں گوش بھی ڈال دی ہے ڈالیں بھی گھوٹ لیے اس کے بعد لاس پر آپ کیا کرنا ہے گرم مسالہ لینے گرم مسالہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دینا ہے نمک مجھے کم لگ رہا تھا یخنی میں بھی نمک تھا اور گوش میں بھی نمک تھا اس لیے یہ آپ نے حساب رکھنا ہے پھر میں نے نمک بھی ڈال دیا اور اس کے بعد جو بچا ہوا کوکنگ آئل میں اوپر سے جو میں نے نکال کے رکھ لیا تھا آئل وہ بھی میں نے اسی میں ڈال دیا چلے جی میرا حلیم بلکل زبردست ریڈی ہو گیا انشاءال آپ کو یہ ریسپی میری گھرنٹی ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ نے جب کسی کو سرف کرنا ہے تو آپ نے چاٹ مسالہ اوپر سے ڈال دینا ہے اس سے بھی بہت مزے کا فلیور ہو جاتا ہے پھر آئل جو بچا ہوا ہے تھوڑا سا میں نے بچا کے رکھ لیا تھا تو وہ ڈال دینا ہے آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ یہ حلیم سرف کریں یا حریصہ کریں ان کے جو مین چیز ہوتی ہیں براؤن پیاز ہوتا ہے اور یہ براؤن کر کے میں نے پیاز رکھ لیا تھا وہ ڈال دیا اس کے اوپر سبز دھنیا ہوتا ہے سبز میرچے ہوتی ہیں چاٹ مسالہ تو اور لیمن ہوتا ہے یہ لازمی چیزیں ہیں ادرک بھی اس پر ڈالیں تو بہت مزے کا بن جاتا ہے حلیم انشاءاللہ تال آپ کو یہ بہت ریسپی میری پسند آئے گی کیونکہ یہ میں نے ٹرائی کیا میں نے بہت مجھے بہت مزا آیا تھا جب میں نے کھایا ہے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کیجئے کیونکہ آپ چکن کا بھی کبھی بنائیں گے اور جو بیف کا بنائیں گے تو اس میں ٹیسٹ آپ کو خود واضح نظر آئے گا کہ چکن کا اتنا مزا نہیں دیتا جتنا بیف کا اصل میں ٹیسٹ آتا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ بلکل سوفٹ ہو چکا ہے نہ اس میں چنے نظر آرہے کچھ بھی نہیں نظر آرہا بہت مزے کا حلیم بنائے انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند ضرور آئے گی آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور مجھے بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھے گا تاکہ آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ویڈیو لے کے آؤں یہ میری بیسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گی میں نے یہ پوری پلیٹ بھر کے چمس سے کھالی اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں